بسم اللہ الرحمن الرحیم نفیہ کمزوری نہیں آتی یا کوئی نفیہ کمزوری کے علامت نہیں ہیں اس لئے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب بیان کیا اور بالخصوص جواب کو نوت دی گئی دو سے دین مخابط میں کا وقیفہ موسیٰ اور موسیٰ در کے چلے گئے اور موسیٰ در کے چلے گئے موسیٰ در کے پلڑ گئے تو اس سے پتا چلا در نہ انسانی فطرت کا تخاظہ ہے تو اب ہمت کس کو بولتے ہیں ہمت کہتے ہیں در کے باوجود حق کام کو کرنا اسو کہتے ہیں ہمت موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ فیرون کے پاس جاؤں گا اللہ کا پیغام لے کے تو مجھ پر پہلے سے مصر میں کیس چل رہا ہے وہ کیس ریوک ہو جائیں گا پھر سے میرے اخلاف اٹھ جائیں گا در کے باوجود بھی لیکن اللہ کا پیغام لے کر پہنچے اس کو بولتے ہیں ہمت وہ صلی اللہ بولتے ہیں ہمیں درتا نہیں تو پھر پاگلے بھائی در کے باوجود حق کام کرنا اسی کو ہمت کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اگر در پہ خابو پانا ہے تو اس کا اصول یہ ہے کہ آپ جو صحیح کام ہے اس کو بلا جھجک کر لیجئے جتنا ہی در لگے اسی کو ہمت کہا جائیں گا اور اس سے آپ کا در دیرے دیرے کام ہو جائیں گا مثال دیتا ہوں چھوٹی سی مثال میں جب کالج میں تھا ام سی فرسٹیر میں تھا تو جب شروعات میں تین لوگ داڑی والے تھے اس میں اب وہ ہی ہو کہ گائیدرنگس ہونا فلاں ہونا اور نماز کا وقت ہو جانا تو کوئی بھی نہیں اٹھنا اور ذہر سی بات ہے میری بھی حمد نہیں ہوتی تھی اب سب کو دیکھنا تم اٹھ رہے گیا تم اٹھ رہے گیا کوئی بھی نہیں اٹھنا اب آخر میں کیا ہوتا تھا پھر کلاس میں سے چلتی محفل میں سے اس میں اس میں اٹھ کر چلا جاتا تھا اپنا اٹھ کے پھر میں چلا جاتا لیکن مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ اب کلاس کیا بولیں گے ایک بار تو ایک فنکچن تھا اور میں ہی اس میں کنوینر اور میں چلا گیا میں نے ان کو بولا تھا مغرب کی آزان ہوں گی اور دیر تک نہیں چلا گیا مغرب چونکہ اب بہت کم اقتر رہتا تو میں نے رکھا اور چلا گیا نکل لیکن بہت دیر تک میں خود تزبزب میں تھا اور جب تک جماعت ہو گئی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگتا جاؤں نہ جاؤں جاؤں نہ جاؤں جاؤں نہ جاؤں لیکن مغرب نماز کو تو نہیں چھوڑ سکتے اس کے لئے تو میں نے مائے کرک دیا اور چلا گیا ایسا ایک دو بار ہوا اس کے بعد مجھے کوئی ڈرین لگنے لگا بلکہ تیچرز درنا شبو کر دیتے تھے پلیس تم جنلی نہیں جانا تم تھوڑا رکو کرنا سمجھے آپ دو سے تین بار مجھے بہت ڈر لگا اس کے بعد لیکن یہ ہوگا کہ پھر تیچرز منیلمنٹ ڈرتا تھا کہ یہ اٹھ کے چلے جائیں گے کچھ بھی خلاف ہوں گا تو وہیں کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو ڈر ہو گیا ٹھیک تو ڈر پہ خوابو پانے کے لئے آپ حق کام کو کر لیجئے ڈر کے ساتھ جسی کو ہمت کہتے ہیں اور پھر دھیرے در جب آپ ایسا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا چلا جاتا ہے دیتا چلا جاتا ہے سمجھ رہے نا بات تو یہ محامل مجھے بہت تکلیف ہے اس زمانے میں یا کبھی ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے ٹھنے سے مچھا نہیں پہن رہا ہے پین اب مجھے وہ کام کرنا ہے سوشل پریشر گھر والوں کا پریشر فلاں کا پریشر غلط کامیں مجھے نہیں ہوں گا میں تھیٹر میں جا کے روزی بٹھوں گا تو کوئی مجھے روکیں گا نہیں لیکن جب دینی کام کروں گا تو میرے ہی لوگ میرے آنے آنے والی یہ بات پکھی ہے اب میں یہ کیسے کروں لیکن اس در کے باوجود میں کر دے رہا ہوں اببا کو پسند نہیں آنے گا کیوں نہیں آنے گا اس لیے کہ اببا سنت ہے مانتے ہیں لیکن تو پیننے گا تو میرے بلزام آنے گا تو بھی نہیں پیننا بہت سارے بچے داڑی اس لیے نہیں رکھ پاتے چیز لیے نہیں پین پاتے کہ والد صاحب بولتے تیرے بے سے ہم پہ الزام لگی تو تو بھی مت کر سمجھے نا سوشل پریشرز ہوتا ہے کسی جگہ حکومتی پریشر ہوتا فلاں کام کروں گا تو ایسا ہو جائیں گا فلاں تنظیم چلائیں گا تو یہ ہوں گا دینی کام کرے تو نظروں میں آ جائیں گے فلاں کرے تو ایسا ہو جائیں گا یہ کرے تو ایسا ہو جائیں گا تو یہ تمام چیزوں کے لئے آپ کو کیا کرنا ڈر کے باوجود امت کو رکھنا ہے جیسا بہت سی بار ایک بار کیا ہوا رمضان میں سمجھتا رمضان دو ہزار آٹ کا واقعہ جائپور بمبلازٹ رمضان کے شاید تیوی سے چوبیسوی تاریخ تھی جائپور میں بمبلازٹ ہوئے تھے جائپور یا جائپور رائستان کے اندر اب یہاں لوگ آگئے کہ وہ پروگرام بند کر دو ہاں دو ہزار نو کی بات ہے دو ہزار نو نہیں آٹ کی بات پروگرام بند کر دو یہ کر دو ہم نے کہا پروگرام تو بند نہیں ہو سکتا کسی بھی حال میں ٹھیک ہے وہ جو بھی ہوں گا الگ بات ہے نہیں بولے حکمت سوچیں گے اتتا ہونے با بھی تم اتنی ہمت کر اتتا ہونے با بھی ہم نے کونسا وہ کیا جو ہم ہم ہمت کر رہے اور نہیں کر رہے جو غلط لوگ ہیں وہ ہمت اور غیر ہمت کی ہم کو کیا مطلب کوئی آدمی غلطی کر کے اگر سر چڑھ کے بولے تو الگ بات ہے میں نے کہا کوئی غلطی کیا جو میں وہ کر رہا ہوں لیکن دو دن تک لوگوں نے اتنا پریشر لائے کہ ہم پریشان کیا کرنا کیا کرنا سمجھ رہے آپ پروگرام کنٹینی ہوگا ہم دینی کام کا سا روکیں کچھ بھی لوگ کریں گے ہم دینی کام روک دیں گے ہماری کیا غلطی ہم نے کیا کیا ہم کنڈم کر رہے ہیں اسکول لیکن ہم اپنے پروگرام میں لیکن پبلک پریشر کنٹینی ہوگا لیکن ہم بلے نہیں ہم وہ نہیں کرنا ہے تو کریں بولنے کا مقصد یہ ہے حق اگر کوئی پتا چلدا ہے وہ کوئی چیز ہے تو اس کو ڈر کے باوجود کرنا یہی ہمت کا کام ہے اور اس سے حق خود بخود کونکر تو نہیں کہوں گا دبنا شروع ہو جاتا ہے دبنا شروع ہو جاتا اور یہی ڈر پر خواب وہ ہے لیکن میں اپنی بچپن سے لے کر تو دو ہزار 1979 میری پیدائش ہے 12 دسمبر دو ہزار تک میں نے ایک سپیچ یا ایک پروگرام یا کبھی جا کر وہ ایک ایڈیم یا محورہ ہوتا تھا اسکول نے بولا میں نے کبھی نہیں بولا جب مجھے بولا گیا میں بیمار پڑ گیا پروگرام میں لیے تو میں گر گیا سٹیج پر کھڑا ہوتا چکر خواہی گر گیا میں سٹیج پر کبھی میری زندگی میں نہیں گیا میں نے پہلا درس شروع کیا تھا تنظیم IRC کی بنیاد دالی 2001 میں جب IRC کی بنیاد دالی تو وہاں تائے ہوا کہ درس شروع کریں گے ہفتے بارے درس لیں گا کون بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندیں گا تو بلے تم نے بولے اب تم درس لیں گے پہلا اللہ نے یہ اپنے سے نہیں ہوں گا ہم تو پوری زندگی بہوش ہوگا گر گیا پسینا ہے اسکول نہیں گا جس دن اسٹیج پر جانا بولے تو میں ختم ہوگا تو در تھا میرا اب سب نے بولے کرنا جمعہ کی دن درس ڈیسمبر کا مہینہ فرس سمیسٹر تھا دیسمبر کا مہینہ جمعہ کی دن درس سورہ اخلاص سے میں نے درس دیا چار منٹ درس چلا میرا ٹوٹا کتنے دن کا تھا چار منٹ کا لیکن آپ یقین نہیں مانیں کہ میرے ہتھیلیوں سے پسینا ٹپا کر رہا تھا یہ تو پورا پسینا میں نہایا ہے ہتھیلیوں سے اور سننے والے تین لوگ تین لوگ سن رہے ہیں اور میرے ہتھیلیوں سے پسینا ٹپا کر آئے یہ در تھا پھر بھی آپ چونکہ آپ کرنا ہے کوشش سمجھ رہا ہے بات کو تو اس دن سے لے کر آج بھی میں درس سے پہلے بہت درتا ہوں میں سیدھا درس میں نہیں آسکتا لیکن آگے کھڑا ہوگا تو کچھ نہ کچھ بول کر چلا جاتا ہوں سمجھ رہا لیکن آج بھی کوئی بول نہیں سکتا کہ میں کسی لیکچر سے پہلے در آنا ہوں گا سنڈے بھی درس آتا ہوں میں کوئی در رہتا ساتڈے میرا بہت ہاتھ جاتا چونکہ ایک نیچرل فیر ہے وہ اس کو بولتے ہیں سٹیج فیر لیکن میں کہیں نہ کہ اس کو سٹیج پہ آنے کے بعد دبائی دیتا ہوں ٹھیک پبلک فیر مجھے آج بھی ہے سٹیج سے اترنے کے بعد میں آلک ہو جاتا ہوں سٹیج پہ آلک جاتا ہوں سمجھ رہا ہے لیکن میں در کے باوجود ہر بار آکر کھڑے ہوتا ہوں اللہ سے دعا کر اور الحمدللہ کچھ کچھ اچھے بول کر سللا جاتا ہوں سمجھ رہا ہے تو در آج بھی ہے در ختم نہیں ہوا اور یہ رہیں گا شاید زندگی بھار بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اللہ نے کیا صلاحیت دی آدھی رات میں ایسا کروں تقریر دینا ہے ان الحمدلللہ اگر مجھے تقریر دینا ہے تو میرا در کا علام ہی ہوتا ہے مجھے سپیچ یاد بھی ہے تو میں دوبار لکھتا ہوں اس کو پیڑ آج بھی لکھتا ہوں مجھے یاد ہے پوری پوری پھر بھی لکھتا ہے اس لیے کہ مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے بھولیاں تو سمجھ رہا ہے تو آج بھی مجھے پورا درس یاد ہے لیکن آپ دیکھیں میرے پیڑ میں پوری آیت حدیث میں پھر لکھتا ہوں چونکہ لکھنے کے بعد مجھے ایک طرح سے ایک سیٹسفیکشن ملتا کیا کہ بھول بھی گیا تو ایتھر لکھاوا رہے گا اچھا لکھاوا پیڑ ہے اور مجھے نیکس در دینا تو پھر میں لکھتا ہوں اس کو ایک اور بارش لے کہ مجھے پھر بھی اتمنان نہیں ہوتا کہ میں بھول جاؤں گا سمجھ رہا ہے تو در آج بھی ہے لیکن در کے بعد وہ پھر بھی بھولتے رہا تھا سمجھ رہا ہے تو ہمت یہی ہے کہ در کے باوجود انسان وہ کام کو کرے جس کو وہ حق سمجھتا ہے اس سے دیرے دیرے در ختم ہو جاتا ہے اور آپ اس کو ایک طرح سے کونکری کرتے ہیں لیکن در پورا ختم نہیں ہوں گا چونکہ در فطری چیز ہے ہمارے نیچر کا حصہ ہے اور وہ در بھی بہت سارے کام کروا دیتا ہے بہت سارے چیزیں بھی کرواتا ہے در بھی ایک بہت اچھی سائنٹیفیکلی تو در فطری چیز ہے اسلام یہی کہتا ہے کہ حق چیز جب پتا چلے در کے باوجود کرو یہی ہمت ہے اور اس سے در کم ہوتا جاتا ہے اور آپ اس کو کہیں نہ کہ کچھ حد تک خوابوں میں لاتے ہیں اور اس کو رائٹ ڈائریکشن دیتے ہیں اس در کو ورنہ بہت سارے در ایسے ہوتے ہیں جس کے ویسے انسان کبھی خوابوں میں لاتے ہیں تو آپ یہ بات سمجھ لیں حق کام کرنا ہے مجھے در لگ رہا ہے سماج کا پبلک کا دپارٹمنٹس کا اس کا اس کا لیکن صحیح کام ہے تو میں تو کر کے رہنے والا ہوں انشاءاللہ آپ کوشش کیجئے در کم ہو جائیں گا اور آپ کہیں نہ کچھ حد تک اس پر کنٹرول کر پائیں گے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص یہ گئے کہ اس کو ختم کیا سکتا ہے چونکہ وہ ایک نیچر ہاں ایک فیلڈ میں در کم ہو سکتا ہے آپ کا لیکن مکمل انسان بے باک ہو جائے ایسا نہیں ہوتا اس لئے کہ صحابہ دیکھیں کتنے بڑی شخصیت پھر بھی سارے کے سارے ڈرتے تھے عمر بن خطاب ڈر رہے ہیں اللہ خبول نہیں کر رہا تو میرے عمال حالی جنت کی بچارت ابو حریر رضیل سے پوچھا گیا موت کے وقت رو رہے تھے کیوں ابو حریر رہے ڈر لگ رہا تو کہاں بہت ڈر لگ رہا اللہ پکڑ لے تو میں نے اس لئے کہا در فطری چیز ہے موسیقی